موسیقی آپ کی برپور کلیپنگ میں موترم صاحب صحیح حضیر تاجر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں موزیزین علاقہ ہماری تاجر برادری ہمارے صحافی دوست الیکٹرانی پرنٹ کمیڈیا کے رپیزنٹو کے ہماری پولیس کے جوان اور ان کے افسر اور ہماری گورنمنٹ اپارٹمنٹ سین ڈیپلیوز کے انجینئرز میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شفریہ آدھا کرتا ہوں میں نے ایک زبرجس انفرسٹرکچر پولیس کا یہاں کمپلیٹ ہوا اور کچھ نے ڈائریکٹ کچھ نے انڈائریکٹ اس میں حصہ دیا آج ڈیپلیو صاحب نے مجھے کہا کہ علاو بات میں آپ خطاب کریں گے میں نے کہا آج سے اٹسی سال پہلے علاو بات میں خطوے علاو بات کیا کر رہا ہے اٹسی سال بعد میں دوبارہ خطوے علاو بات کیا کر رہا ہے اور یہاں آپ سے کر رہا ہو جاتا یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے دریاوں کا زرخیز زمینوں کا اور زرخیز انسٹنوں کا یہاں نامی درامی لوگ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ آنسے سے جہائم کی وجہ سے یا کچھ نیگٹیوٹی کی وجہ سے قصور کی نیوز جو ہیں وہ کچھ اچھی نہیں رہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ دعاں ہم آپ کے ساتھ مجھر کے ساتھ مل کر اس کو مٹھائیں اور ایک نئے دور کا آغاز کریں جس طرح ڈی بیوں صاحب نے کہا کہ جب تک عوام لوگ معاشرہ ہمارے ساتھ نہ ہوں تو ہم کرائم کی فلاہ یہ جہاد تمیابی سے ہم فلاہ نہیں کر سکتے علمِ قبول کا ایک شعر ہے یہ جہانِ تازے کی افقارِ نوزے جہانِ تازے کی افقارِ نوزے رہنمود کچھ سنگ و کشت سے ہوتی نہیں جہان پڑا تو جو نئی دنیا ہے اس کی لئے ضروری نہیں ہے کہ اپنے سنگ و کشت درد ہی ہے اور اس سے وہ نئی دنیا پھنے اس کی لئے نئے افقار کی اور نئے تجربے کی نئے ٹکنالوجی کی نئے ہیومر ریسورس کی اس کی ضرورت بھی ہے یہ تانہ تو بن گیا دو سال، تین سال کی محنت کے بعد تین، چار رو، پانچ رو گورنٹ میں خرچ کیا لیکن ہمارا انتہان ابھی شروع ہونے والا ہے اور اس انتہان میں ہماری پولیس اور ہمارے عوام کا مچولی دامن کا ساتھ ہونے چاہئے اگر ہماری پولیس کے طریقہ اسی طرح رہی جس طرح پچھلے کچھ عرصے سے ہے اور عوام کی کوپریشن بھی اسی طرح رہی یا جو آپ نفع یار درش کرتے ہیں وہ اسی طرح رہی تو شاید یہ اچھی بلڈنگ بند تو گئی لیکن اس کے اچھے نتائج اور دورست نتائج ہمیں نہ مچ سکتے اور اس کی میں آپ کو ایک ریزن بتاتا ہوں میں ایک ڈسٹرک میں ڈی پی ہوتا ہوں امیدیس آتی تک ہم نے رسکیو ون فائیو کی کارز جو رسکیو ون فائیو کو کارز آتی ہیں وہ ہم نے کلپلیٹ کیا تو ایک سال میں چولہ لاکھ کارز کائیو کیا ان چولہ لاکھ کارز میں جو رسکیو ون فائیو کیا ایک ڈسٹرک میں اس میں سے صرف آنٹھ ہزار آنٹھ سو کارز ٹیپ ہوں باقی سارا جود پر یا فیک کارز تھی رسکیو ون فائیو کیا یہ لائف سینگ ارگنیزیشن ہے اس کو آف تک آنٹھ پورٹ کارز آئیں گیا اور اس میں سے صرف 3.25% وہ سچ گیا باقی ایک ہے اسی طرح میں نے ایک ڈسٹرک میں تین سو پینسٹ بھی کی پرچے گیا یہ لڑکی آئے اس کو آخواہ کیا اس کے ساتھ نو سو کیسز ہم نے سٹیڈی دیا اور اس نو سو کیسز میں سے صرف دیس جو ہے وہ ٹھیک تھے باقی آر سو ستر وہ خارج ہوئے تو صرف یہ نہیں ہے کہ پولیس اچھی تفتیش کرے صرف یہ نہیں ہے کہ پولیس ٹائم پر پہنچے صرف یہ نہیں ہے کہ پولیس میرک پر کام کرے اس میں ایک عوام نے جو اپنی آر درس کرنا ہے وہ فیہ ہو وہ سچ پر مدنی ہو آپ کا کوئی بھی تین سو لوگ کا کیس کو کھانے جس میں دو تین سے زیادہ بندے ہو تو بیرگناہ لوگ کو ہم اس میں کھانے تو ہم کو اس میں ٹائرہ ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گئے ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے آج ہمیں سپورٹ کیا آج آپ آئیں اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہ کر ہماری تفتیش کی قائل کی وہ ڈی پیوں صاحب اور اس کی انویسٹگیشن ہی کو کر رہے ہیں لیکن آپ سے ہی ریکویسٹ یہ ہو گئی کہ آپ جو احیال تفتیش کر رہے ہیں وہ سچ کا نمی ہوگا میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے ڈسپیوٹس بلو چیزیں ہیں ایک کرائم ہے اور ایک ڈسپیوٹ ہے کرائم یہ ہے کہ میں فارنگ کروں کرائم یہ ہے کہ آپ سے موبائل سنیش کروں کرائم یہ ہے کہ آپ سے موٹر سائٹل سنیش کروں کرنے پر کروں تنازہ میرا اپنی بائی کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے اپنی رشتدار خزم کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے اپنی گاؤں میں لیندین پر یا زمین کا ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کی رینکن روڈ آفلاو میں جو ایک سو تیرہ ملکل ہسٹری کی گئی اس میں سے ایک سو پانچ نمبر پر روڈ آفلاو پاکستان کی انٹرنیشنل رینکن ایک سو تیرہ میں سے ایک سو چاند ہے اور اس میں جو سیور جسٹس ہے جو دیوانی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں ان کا نمبر رینکن ایک سو ساتھ ہے ایک سو تیرہ ملکوں میں اور جو جو دیوانی کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں اس کا اکسی نمبر ہے ایک سو تیرہ یہ کوئی حاصل افضار رینکن نہیں ہے ہم چاند ہوں گے کہ ہم سب سوسائٹی میں کر بلیس، پرسکیوشن، بلیزرز، ٹیوٹیشن مل کر اس روڈ آفلاو کی رینکن کو اس کو برو کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے ان لوگوں کو جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کے مسئلے، ٹیسٹوز، حل نہیں ہو رہے ہیں تو وہ ویجلانٹیزم شروع کر رہے ہیں ویجلانٹیزم یہ ہے کہ میں خود ڈڑا پکاؤں اور حکومتی، ریاستی، نداروں کی بجائے خود اس مسئلے کو حل کرنا شروع کر رہے ہیں ہم کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کی ڈسپیوٹس کو حل کرنی کیلئے ہم الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریسولوشن، اے ڈی آر اس کا کہتے ہیں اس پنجاب کی سوسائٹی کی ایک حصورتی ہے ایک بیوٹی ہے اس کا پنچائن سسٹم ہے اس پنچائن سسٹم میں ہم لوگوں کی مسائل کرتے ہیں اور اے اور بی دونوں پارٹیز، دونوں گروپس آ جائیں یہ دفتر استعمال کر لیں ہمارے دفتر استعمال کر لیں ہم آپ کو چاہے پڑھائیں گے ہم آپ کو کام کریں اور آپ کو مسئلہ حل کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کیا اور آپ ادائلت میں چلے گئے تو آپ کو مسئلہ حل کریں آپ کے چوٹے مسائل جو نام کا مزیبل ہے جو آپ کی ڈسپیوٹس ہیں وہ چوٹے لیول پر حل ہو سکتے ہیں میں ڈیپیوٹس آپ سے کہوں گا کہ عوام کی بھی یہاں کی لوگوں کی بھی اچھے لوگ سرکھ رہے ہیں جن کے اچھے ہسٹی ہیں ان کو اچھا خال دیں گے اچھے کرسیاں دیں گے اور آپ لوگ آ جائیں اور ہم والیٹی ارزام سے لیں گے آپ کی سسائیٹس ہیں اور لوگوں کی مسئلہیں کریں گے اس کی بجائے کہ ہم ایفہ یار کرتے ہیں اور پھر کرا سفہ یار کرتے ہیں اور آپ بہلا ہر تھانا اور کچھری میں رلتے رہیں اور آپ کے مسئلے حل ہوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو پہلا قدر بھیا ہوا ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہم منزل کی طرف چلتے رہیں اور اس معاشر کو اسٹیبلائیز کریں گے اس میں وہی ماہیچارہ ہو جو آج سے پچاس سار سال دیتا ہے میں آپ سب کا اتفاہ کرویا کو شکریہ دا کرنا ہوں اور میں عبید رہنا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس منزل کو پائیں جس کی میں مجینہ نے کیا جایز نے کیوں گناہ بہت شکریہ بہت شکریہ مصدرمسا شاید